السلام علیکم میرے بھائی کو تقریباً پانچ ماہ ہو گئے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے فالج کا ٹیک ہوا جس وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتا اور خوراک بھی نالی سے دی جارہی ہے اس کے بارے میں مشورہ دیجئے سب سے پہلے فالج کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کو جانو فالج ہوتا ہے جب آپ کا خون گاڑا ہو جاتا ہے آپ کا خون گاڑا کی ہوتا ہے جب آپ کا کھانا سلور سٹیل نان سٹیک ٹیفلون پریشر ککر کے برتنوں میں پکتا ہے ان برتنوں میں کھانا گلتا ہے ان برتنوں میں کھانا گلتا ہے مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے اور پچاس سال پہلے لوگ کون سا کھانا کھاتے تھے گلا ہوا کے پکا ہوا دوسرے نمبر پہ جتنے ککنگ آئل ہیں یہ سارے ہی جمتے ہیں یہ خون کو گاڑا کرتے ہیں یہ نالیوں کو بند کرتے ہیں اپنے گھر میں جاؤ کچن پہ جا کے دیوار پہ ہاتھ پہ رو ہاتھ پہ کیا آئے گا اگزاست فین کو تارو گا اس پہ کیا اترے گا لوگ کہتے ہیں یہ ڈسٹ ہوتی ہے اس وجہ سے چپک جاتا ہے جہاں برتن دوتے ہیں اس کے ڈرین کے پائپ کو دیکھو اس میں کیا جمع ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں آئل نالیوں میں جم جاتا ہے خون کو گاڑا کر دیتا ہے سارے ککنگ آئل بند کر کے سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ زندگی میں سرسوں کبھی نہیں جمتا سرسوں کبھی نہیں جمتی سرسوں تھنڈی ہے یہ کبھی گیس نہیں ہونے دے گی کبض نہیں ہونے دے گی تضابیت نہیں ہونے دے گی اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ جب آپ چینی کھاتے ہو چینی میں چونہ ہے یہ خون گاڑا کرتا ہے جب آپ سی سالٹ یہ جو پنک ہمالین سالٹ کو چھوڑ کے لوگوں نے سمندر کے پانی سے بنا ہوا نمک کھاتے ہیں یہ خون گاڑا کرتا ہے جب آپ وہ آٹا کھاتے ہو جس میں چوکر نہیں ہے سوجی نہیں ہے میدہ نہیں ہے جس میں فائبر نہیں ہے جب پتھر کی چکی کا آٹا چھوڑ دو گے لوہے کی چکیاں چائنہ کی چکیاں سٹیل کی چکیاں بلیڈ کی چکیاں پتھریوں والی چکیاں پتھریوں والی چکیاں جب موٹر پہ چلیں گی تو میرے محترم بھائیو یہ آٹا آپ کے خون کو گاڑا کرے گا پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ اور پانی ہمیشہ چھان کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے وہ پیو اور جس کو فالج ہو گیا ہے پانچ دوائیاں بناو کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو برابر مقدار میں سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانہ مکس کر لو رات کو اس کو مٹی کے برطن میں ڈال لو اس میں ایک بڑا چمچ نمو ملالو اس کو اُبال لو اُبالنے کے بعد اس کو کورے برطن میں ڈال لو چار پانچ پتے سبز دھنیے کے چار پانچ پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا چار سے پانچ انچ کا ٹکڑا کھیرے کا یہ پانی میں ڈال لو یہ بہترین الکلائن وارٹر بن گیا فالج ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دپہر ڈیڑھ شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پلاؤ ادرک لیسن پدینے نار دانے کی چٹنی یہ اس کو پلاؤ ہر کھانے کے ساتھ کھلاو ادرک لیسن پدینے نار دانے کی چٹنی دو جوہ کا دلیا کھلاو اور رات کو حلدی دال چینی والا اس کو دودھ پلاؤ بہترین علاج ہے بہترین علاج ہے